جی یہ آپ نے بھی سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ناروال سپورٹ سیڈی پروجیکٹ میں جو ایکسپنس تھا وہ ڈھائی ارب روپے خرچ ہوتے ہیں تو پھر چھے ارب کی کرپشن کیسے ہو گئی شزا فاطمہ صاحبہ آج کے اس ارسٹ کو نون لیگ کیسے دیکھ رہی ہے دیکھیں یہ صاف ظاہر ہے کہ صرف اور صرف اپسوزیشن کے خلاص جو ہے وہ ایک سیاسی انتقانی کاروائی چل رہی ہے اور میرے خیال سے اب تو بچہ بچہ جو ہے یہ بات جان گیا ہے اور ہمیشہ جبیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیکھا جائے تو پچھے چھ سالوں میں کے پی کے میں جو آپ کا تمام احتساب کا ادارے تھے ایک بنا بند ہو گیا دو چھے پرسنز نے ریزائن کر دیا پھر بالکل ہی تعلہ لگ گیا ناب کو بھی تعلہ لگ گیا احتساب کمیشن بنا اس کو بھی تعلہ لگ گیا پھر ہمارے پاس مالن جببہ کا کیس تھا بی آٹی کا کیس تھا ہیلیکوپٹر کیس تھا ظلفی بخاری صاحب ہیں پھر بائیس مہینے سے انہوں نے سوالات کے جواب ہی نہیں جمع کر آئے ناب کو ہمارے پاس فیصل آڑا صاحب ہیں کوئی ان کی اتا پتہ ہی نہیں ہے پروپٹیز کا بے نامیوں کی جو ہے وہ لسٹ لگی رہی ہے تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ٹیبلٹ کے اندر لوگ بیٹھے میں ہیں جن پہ کیسز ہیں اور ان کو نہ کھولا جاتا ہے نہ دیکھا جاتا ہے مگر تمام کی تمام جو اپوزیشن ہے اس کو بن کر دیا جاتا ہے دیکھیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی کہ ملک کا معاشی قتل ہو چکا ہے غریب جو ہے وہ مر چکا ہے بارہ لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں چالیس لاکھ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے ہیں اور مہر مارشیات میں وہ کہتے ہیں کہ آنے والے سال دو سال میں اس سے بھی برے حالات نظر آ رہی ہیں مہنگائی کی جو شرعہ ہے وہ تیرہ کسیتان کی درس بارہ سالہ ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے تو ہمیں گرفتار کرنے سے اپوزیشن کو گرفتار کرنے سے اگر تو ان میں اہلیت آ جاتی ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ غریب کی جو ہے وہ یہ مدد کسی طرح کر سکتے ہیں تو سو دفع کریں مگر اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں درائیں گے دھمکائیں گے دو عرب کے منصوبوں پہ چھے عرب کا اعظام لگا دیں گے جس پہ کچھ نہیں ملے گا اس کی گاڑی میں ہیروین کا اعظام لگا دیں گے اور جب جائیں گے کوٹوں میں تو ایک آنے کا ثبوت نہیں دیتے حکومت نہیں دیتی نیاد نہیں دیتی ابھی تک جو ہے یہ کسی کی کنوکشن کیا کچھ پہ تو ریسنپ دیمی دائر کر سکے تو مطلب حالات یہ ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کی آواز بند کر دی جائے ہلکا سا بھی جو بولے آپ اس کو جیل میں ڈال دیں تاکہ ان کے پول نہ کوئی کھول سکے کہ یہ کس قدر نہ اہل اور نہ کام حکومت ہے اور ہمارے وزیر آزم صاحب جو ہیں انہوں نے کس طرح اس ملک کا جو ہے پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر بلکل بیڑا بٹھا دیا ہے لیکن یہ جو الزامات ہیں سامنے نویت چودری صاحب جی شزا آپ کا پرسپیکٹیو آ گیا